آج ہم ایکسپیرین کرنے جا رہے ہیں موویز ٹارگیٹ کہانی کی شروعات ہوتی ہے آٹھ سو بیسی سے جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے یعنی ہمارے وقت سے تین ہزار سال پہلے پھر زمین پر ایک سپیسیپ آتا ہے اور سارے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک لڑکا اس کے پاس جاتا ہے سپیسیپ سے نیلی روشنی نکل دی اور وہ لڑکا غائب ہو جاتا ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے انیس سو اٹھائیس میں مصر میں کچھ پائرمیڈز ہیں اور لوگ اس کے آس پاس کے کھدائی کر رہی ہیں انہیں بہت قدیم اور پرانی چیزیں ملتی ہیں ایک پتھر بھی ملتا ہے جس کے نیچے میٹل کا ایک گول شرکر سٹارگیٹ ہے یہاں کیتھرین بھی ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے ہیڈ کی بیٹی ہے کھدائی کے دورانے سے گولڈن کلر کا ایک لوکٹ ملتا ہے انیس سو چرانوے کا وقت آتا ہے اور امیل جیکسن دکھایا جاتا ہے جو کہ اورکیولوجیسٹ ہے اور وہ کافی زبانوں کو سمجھ سکتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میزر میں جو پائرمیڈز ہیں وہ انسانوں نے نہیں بنائی کوئی بھی اس کے بات کا یقین نہیں کرتا وہاں کیتھرین آتی ہے جو اب بوڑی ہو چکی ہے اور اس پروجیکٹ کے ہیڈ بھی ہے وہ جیکسن کو اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کی آفر کرتی ہے اور وہ مان جاتا ہے جیکسن کو اس بیس میں لے جاتے ہیں جہاں پرانے ورڈز کی سیمبلز ہیں وہ نے کچھ ہی دیر میں سالف کر کے ساورز کو اکٹھا کر کے ان کا مطلب بتا دیتا ہے وہ پرانے سیمبلز کو سنجر میں بہت ایکسپرٹ ہے پھر ہم کنن اونیل کو دیکھتے ہیں کہ جو اب اس پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بھی کام ہو انہیں اس کا ایم ہونا چاہیے جیکسن کا وہ پتھر دکھایا جاتا ہے جس کے نیچے گول شکر کا سٹار گیٹ ہے پتھے یہ اوپر جو سائنس ہوتے ہیں وہ اسے سمجھ نہیں آتے وہ دیکھتا ہے کہ ایک گارڈ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر سٹارٹ کی شیپز ہیں جو سٹون کی اوپر تھی ان کا اورائن بیلٹ کہتے ہیں جیکسن سمجھ جاتا ہے کہ اورائن بیلٹ اور ان پائرامرز کا آپس میں کوئی تعلق ہے وہ اپنی ٹیم کو بورڈ کے اوپر ایک کیوب درا کر کے بتاتا ہے کہ پتھر کی اوپر کوئی لینگویج نہیں لکھی بلکہ دیمینشنز کے بارے میں لکھا ہے کہ سکس دیمینشنز ہیں جن سے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ بورڈ کے اوپر سکس پوائنٹ مارک کرتا ہے وہاں ایک آدمی اسے پوچھتا ہے کہ ساتھوں پوائنٹ کہاں ہے تو وہ سینٹر میں نشان لگا کر بتاتا ہے کہ ساتھوں پوائنٹ ہماری زمین ہے جسے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ ان سب پوائنٹ کو سینٹر سے کنیکٹ کرتا ہے پتھر کے اوپر جو نشان ہوتا ہے اسے جیکسن نے سمجھاتا ہے کہ پیرامرز کے دونوں سارے دو لوگ ہیں یہ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے بلکہ سیونتھ پوائنٹ یہ پائرامیڈ ہے وہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ دیوائس پر تو سیونتھ پوائنٹ نہیں ہے پھر جیکسن کے لیب میں لے جایا جاتا ہے اور وہ اس ٹارٹ گیٹ دکھایا جاتا ہے اس کے اوپر پائرامیڈ کا نشان ہے جب وہ سیونتھ پوائنٹ کو لاغ کرتے ہیں تو دیوائس ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک وارم ہول بن جاتا ہے وہ لوگ ایک ٹریکنگ ڈوائس بیشتے ہیں اس ہول کے اندر تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے وہ ڈیوائس ایک دوسرے گلیکسی میں چلا جاتا ہے جو کہ ہمارے پلانٹ ارس کی طرح ہے اگر وہ اس دنیا میں جائیں تو واپس آنے کے لیے انہیں انہی کارڈینیٹس کی ضرورت ہوگی جس ٹارٹ گیٹ کے طرح وہ اس دنیا میں پہنچے تھے اگر وہ پوائنٹس کو کریکٹ آرڈر پر نہ لاغ کرسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی پھانچ جائیں گے دوسری دنیا کے لینگریج اور سائن بیٹھول مختلف ہیں جیکسن انہیں کہتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کر سکتا ہوں کرنل ارنل کی ٹیم اور جیکسن کو ہول کے اندر بھیجا جاتا ہے کیتھرین جیکسن کو وہی گولڈن لوکٹ دیتی ہے جیکسن اور باکٹ ایمیز ہول کے اندر جاتے ہیں وہ لوگ دوسری دنیا میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ایک سٹار گیٹ ہے کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو انہیں پائرمنٹ نظر آتا ہے جو کہ ہماری دنیا کی طرح تھا آرمی کی ٹیم وہاں پر کچھ کام کرتی اور پھر واپس جانے کا کہتی ہے جیکسن کہتا ہے کہ پتھر یعنی ٹیبلر کی اوپر جو نشان تھے انہیں مارک کر کے سٹار گیٹ ایکٹیو ہوا تھا اسی طرح کا پتھر ہمیں ادھر بھی دھوننا ہے انشانات کو کریکٹ آرڈر میں لوگ کر کے ہم واپس جا سکیں گے ورنہ ہم نہیں جا سکتے وہ لوگ اس پر غصہ کرتے ہیں ایک آدمی اس کے بیگ اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے جیکسن جب اسے اٹھانے جاتا ہے تو اسے وہاں پیروں کے نشانات ملتے ہیں جب ان کو فالو کرتا ہے تو اسے ایک عجیب سے اینیمل نظر آتا ہے وہاں آرمی کی ٹیم بھی آ جاتی ہے جیکسن انہیں کہتا ہے کہ یہ پالتو ہے اور وہ اس اینیمل سے گردن پر تین بار ہاتھ پھیڑتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے جب وہ لوگ آگے جاتے ہیں انہیں ہمارے دنیا کی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں یہ لوگ قبیلے کی طرح رہتے تھے وہاں قبیلے کے سردار آتا ہے اور جیکسن کے گلے میں وہی گورڈن لوکٹ دے کر اس کے آگے جھگ جاتے ہیں سردار ان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جیکسن کو وہاں سٹارٹ گیڈ نظر آتے ہیں اس کے اوپر وہی سائن تھا جو لوکٹ کے اوپر ہے یہ سائن ان کے سن گارڈ کا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیکسن کو ان کے سن گارڈ نے بھیجا ہے رات کے ٹائم وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جیکسن کو تیار کرتے ہیں قبیلے کے سردار اپنی بیٹی کو جیکسن کے پاس بھیجتا ہے لیکن جیکسن اسے ہی سب کرنے سے منع کر دیتا ہے اس لڑکی کو پائرامیٹ کی نشان سے سمجھاتا ہے کہ وہ لوگ اس سے یہاں آئے ہیں اسے ٹھیک سے نہیں سمجھا پاتا وہ لڑکی اسے پائرامیٹ کا نشان بناتی ہے اس کے اوپر سن کا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے اس جگہ کو کہاں دیکھا وہ اسے اس جگہ لے جاتی ہے جہاں نشانات اور حقے بنے ہیں وہاں جیکسن کی ٹیم بھی آ جاتی ہے جیکسن انہیں بتاتا ہے کہ ان سائنز اور لینگویز سے شو ہوتا ہے کہ مرتی دنیا کے ایلین ہماری زمین پر آیا وہ مر رہا تھا لیکن وہ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتا تھا وہ ایک سپیس شپ سے آیا تھا سارے لگو اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئی تھی لیکن ایک لڑکا اس کے پاس گیا تھا اس ایلین نے اپنی ساؤل کا اس لڑکے کے اندر ابزورپ کر لیا باڈی اس لڑکے کی تھی لیکن ساؤل اس ایلین کی تھی اس ایلین نے ہوتھ کو انسانوں کا راجہ منوائے اور ان سے پائرامیٹس بنوائے سٹار گیٹ کے تھوڑ وہ انسانوں کو اس دنیا میں لے کر آئے اور ان سے مائننگ کروائے جو کہ ان کی ٹیکنالوجی کا مین سورس ہے یعنی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمارے زمین سے آئے ہیں ایلین جو انسانی شکل میں تھا اس کا نام رو ہے زمین پر لوگ اس کے حلاف جاتے ہیں وہ سٹار گیٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں جیسن کو وہی ٹیبلٹ مل جاتا ہے جس کے اوپر سٹار گیٹ کو اپن کرنے کے سائنس ہیں لیکن وہ سیمتھ پوائنٹ ٹوٹا ہوا ہے اور پوائنٹس کریکٹ آرڈر میں مارک نہیں ہو سکتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پائنٹس کے اوپر ایک سپیس شپ آتا ہے جو کہ پائنٹس کی شکل کا ہے وہ پائنٹس کے اوپر لینڈ ہوتا ہے سپیس شپ سے ایلین نکلتے ہیں اور جیکسن کے دو ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اور دو کو قیدی بنا لیتے ہیں کرنے اونیل جیکسر ان کے ساتھ تھی اور قبیلے کے سردار کی بیٹی شوری ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب پائنٹس میں جاتے ہیں وہاں وہ لوگ سپیس شپ دیکھتے ہیں کرنر اونیل اندر جاتے ہیں اور کچھ ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے جیکسن پوچھتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا ادھر کچھ ایلینز آتے ہیں اور انہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں وہاں عجیب شکلوں کی ایلینز ہیں ان کے موں پر ماسک ہیں وہاں وہ ایلین راہ ہے اور ان سب کا گارڈ ہے وہ آج بھی جوان ہے جیسے تین ہزار سال پہلے تھا اس کی شکل انسانوں کی طرح تھی لیکن وہ ایلین تھا راہ کے ساتھی وہ بم لے آتے ہیں جسے کرنر اونیل بلوشٹ کرنے والا تھا کرنر فائدہ اٹھا کر وہاں کھڑے گارڈ کا احتیار چھین لیتا ہے اور راہ پر اٹیک کرتا ہے لیکن راہ کے سامنے بچے آ جاتے ہیں وہ میشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں راہ بچ جاتے ہیں وہ لوگ کرنر پر اٹیک کرتے ہیں جیکسن سامنے آتا ہے اور مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کرنر اونیل کو قیدھانے میں ڈال دیتے ہیں راہ انسانوں سے غصہ ہو گیا تھا پائرہ میرے سے فلائنگ افجیکٹس نکلتے ہیں اور انسانوں کے قبیلے پر اٹیک کرتے ہیں اور جس سے کافی لوگ مارے جاتے ہیں قبیلے کا سردار سمجھ جاتا ہے ان کا گارڈ ان سے ناراض ہو گیا ہے ہم جیکسن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک باکس سے نکل رہا ہے اس باکس میں کسی بھی انسان کے بارڈی کو ڈال کر زندہ کیا جا سکتا ہے جیکسن اب زندہ ہے راہ اسے کہتا ہے کہ جس ٹارگیٹ کے درو تم ادھر آئی تھے اسی کے ذریعے تم اپنی زمین پر واپس جا کے نیوکلر بام کو ڈیفیوز کرو گے اور اس نیوکلر بام کی پاور تھاؤزن ٹائم زیادہ ہو گئی ہے جیکسن اسے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دنیا کو ترقی یافتہ بنایا اور اب میں ہی اسے ختم کرنا چاہتا ہوں کل تو میں پائرامیڈ کے سامنے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا ہوگا تاکہ میرے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں ان کا گارڈ ہوں جیکسن کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے سے انکار کر دوں تو کیا ہوگا راہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے سب ساتھیوں کو مار دوں گا نیکس ہے سب قبیلیوں کے لوگ جو راہ کے غلام ہیں پائرامیڈ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں جیکسن کو ایک ہتھیار دیا جاتا ہے ہم اپنے ساتھیوں کو مارنے کے لیے ہجو میں کھڑے لوگوں میں ایک بچہ اسے اپنے گن کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں جیکسن اپنے ساتھیوں کو مارنے کے بجائے راہ پر اٹیک کرتا ہے اور باقی لوگ بھی اپنے گن سے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں بغدر مجھ جاتے اور وہ لگے گار میں پناہ لیتے ہیں دراصل قبیلیہ کے سردار کے بیٹی شوری نے جیکسن کی باتیں سب کو بتا دی تھی کہ راہ کوئی گار نہیں ملکہ ایلین ہے کبھی نہ لاتا کل تم سب کو یہاں سے بیچ کر بلوشٹ کر دوں گا یہاں جیکسن کو پتا چلتا ہے کہ شوری اس کے وائف ہے اور وہ بھی اسے پسند کرتا ہے شوری کا بھائی ایک سٹرکچر بناتا ہے جس میں تین چاند ہیں جیکسن کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی سیمتھ پوائنٹ ہے اسے صحیح مارک کر کے وہ واپس زمین پر جا سکتے ہیں راک آدمی اس مائن میں جاتا ہے تاکہ منرل لے سکے اپنی پاور بڑھانے کے لیے وہاں کرنر آل جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے قبیلے کے سردار اور باقی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ لوگ راہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں راہ کا آدمی جسے کرنر نے مارا تھا وہ اس کے شورلڈر کا بٹن دباتا ہے اور اس کا ماسک ریموڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی گوڑ نہیں ہے بلکہ ہماری طرح کے انسان ہیں کرنر جیکسن اور نیر شوری اور کچھ بچے وہ میرنر لے کر پائرامیڈ کے اندر جاتے ہیں کرنر وہاں نیوکلر بیم سٹ کرتا ہے اور جیکسن کو کہتا ہے کہ اپنے دنیا میں واپس چلے جاؤ یہاں میں اپنا کام حتم کروں گا اور سٹارٹ گیٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا وہاں راک آدمی آتا ہے اور شوری کو مار دیتا ہے جیکسن کو بہت دکھ ہوتا ہے تبیہ وہاں نیلی روشنی نمودار ہوتی ہے یہ راکی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے چیزوں اور انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے جیکسن شوری کو لے کر چھپ جاتا ہے وہ ایلیم بوم لینے جاتا ہے اور جیکسن شوری کو لے کر اس جگہ جاتا ہے یہاں وہ چیمبر ہے زندہ کرنے والا وہ اس میں شوری کو ڈال کر زندہ کر دیتا ہے رائے سب دیکھ رہا ہے وہ جیکسن کے ہیڈ پر ہاتھ لگاتا ہے جس سے اس کے پورے جسم کرنٹ دوڑتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف کرنا اونیل گارڈ سے فائٹ کر رہا ہے جو تیریپورٹیشن ٹیکنالوجی کی تھرو آیا تھا وہ اس سیمبر کی نیچے اسے لے جاتے ہیں اور اس کی ہینڈ سے بٹن دبا کر اس ٹیکنالوجی کو آن کرتے ہیں وہ اس پر اٹیک کرتی ہے جس سے گارڈ کا سر اوپر چلے جاتے ہیں اور جسم وہی رہ جاتا ہے جیکسن اور شوری نیچے آ جاتے ہیں بھائر سب انسانوں نے دھاوا بول دیا ہے کرنے اونیل بام کو ڈی اکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے رہا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے وہ بام کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے سپیس سیپ سے بھاگ رہا ہے اس مرے ہوئے گارڈ کی ہینڈ سے وہ ٹیریپورٹیشن ٹیکنالوجی کا بٹن آن کرتے ہیں جو بام کو اوپر لے جاتا ہے رہا کو لگتا ہے کہ کوئی انسان اوپر آ رہا ہے بلاسٹ ہوتا ہے اور رہا مر جاتا ہے رہا نے انسانوں پر بہت ظلم کیے تھے اور اب وہ سب لوگ آزاد تھے اور بہت خوش بھی تھے وہ سٹرگیٹ کو آن کرتے ہیں اور واپس زمین پر آنے لگتے ہیں لیکن جیکسن نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے بیوی شوری سے پیار کرتا ہے وہ کیتھین کا لاکٹ کرنے اونیل کو دیتا ہے اور باقی لوگ بھی ارث پر واپس آنے لگتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو کیچی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں